اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سغدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہو قولی رب یاسر ولا توسر وطمیم بالخیر اللہم آرین الحق کا حق ورزق نتبانا اے اللہ عز و جل ہمیں حق کو حق سمجھنے اور حق کے اوپر پیروی کرنے والا کرتے اور ہماری زبان کی گیرہ کھول کے ہمارے لیے ہمارے کام کو آسانی عطا فرمائے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اس نے ہم ناچیزوں کو محرم الحرام کے عشرہ کے متعلق ڈسکاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ الحمدللہ آج محرم الحرام کے اس عشرے کو لے کر ہم مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم مختلف ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا چکی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان ویڈیو کو دیکھیں جن میں الحمدللہ ہم نے یومِ اشورہ کے بارے میں ڈسکاس کیا محرم الحرام کے اندر کون سے کام کرنا جائز ہیں اور کون سے ناجائز سمجھے گئے اور کیوں سمجھے گئے محرم کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے اور اس مہینے میں کون کون سے اہم کام ہوئے اور کون کون سے انبیاء کرام کو ان مہینوں کیا ان اعنامات سے نوازہ گیا اس کے ساتھ ساتھ آگے آنے والی ہسٹری کے محرم الحرام میں قیامت کس طرح کا وقوع پذیر ہوگی ان تمام ٹاپکس کے اوپر الحمدللہ ہم نے ویڈیو بنا لی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کی اندر چاہیے اور ویڈیو کو دیکھئے اور اگر آگے آنے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس ویڈیو آتی ہیں تو ان کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمارے لیے یہ کام دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت والا اور مرتبے والا بن جائے اور ہمارے علم میں اضافے کا باعث بن جائے تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جیسے کہ محرم الحرام کی ساتھ تاریخ ہے اور محرم الحرام کی ستائیس بھی کو جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جارہے ہیں اس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ ان دنوں کے اندر کون سے کام جو ہیں وہ کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے تو سب سے پہلے جن کاموں سے بچنا چاہیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر اس کے بعد جن کاموں کو کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر ظلم کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے چونکہ ہم پہلی ویڈیوز میں یہ جان چکے ہیں کہ حرمت والے مہین نے اللہ تعالیٰ نے چار بنائے ہیں اور ان میں سے ایک محرم الحرام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے وہ ظلم نافرمانی ہے اور نافرمانی کئی طرح کی ہو سکتی ہے ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں بچنے کا حکم دیا یعنی نہ تو کسی سے لڑائی چھکڑا کرنا ہے نہ خون بہانا ہے نہ کسی کے اوپر ظلم و جزیاتی کرنی ہے یہ منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے ان کاموں سے بچ جائے اور جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم دیں اور گناہ کو اپنے آپ سے دور رکھیں یعنی نیکی ان دنوں میں ثواب عظیم بن جائے گی اور گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے گناہ ہمارے لئے باعث سزا بھی بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نہ عطا فرمائے اس مہینے میں ظلم اور گناہوں سے بچنا ہے شرک سے بچنا ہے اور فسق و فجور سے بچنا ہے اور مہینے کا عدب بہت ضروری ہے اس مہینے کا عدب بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے باقی اس مہینے میں باقی حرمت والے مہینوں کی طرح جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چار مہینے حرمت والے ان مہینوں کی طرح اس مہینے بھی ہر مسلمان کی جان مال عزت کا احترام ضروری ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے اس مہینے میں کسی طرح کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے کسی کی غیبت چغلی دلازاری نہیں کرنی چاہیے اس مہینے میں خاص طور پر اور ہمیشہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کا مال ہمیشہ سے بھی اپنے لیے ناپسند فرمائیں یہ غزب کے مستحق ہونے والی بات ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے گالی نہیں دینی چاہیے اس مہینے میں اور ہمیشہ ہی فضولیات سے بچنا چاہیے میوزک سننا سے بچنا چاہیے اس مہینے میں اور ہمیشہ کے لیے بھی یاد اپنا لیں کہ کسی کے ساتھ بھی آپ نے معاملہ یعنی زیادتی والا نہیں کرنا اور خاص طور پر اس طرح کی کہ کسی کی حق تلفی ہو جائے حرام میں کرنے والے کام کون سے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ جیسے کہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے تو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس وقت سے اس کی حرمت قائم ہے اور اس وقت سے ان تمام خاص واقعات کا اللہ کا ظہور ہوتا ہے اور وہ واقعات کہاں ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں خاص انعامات جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ خاص انعامات اللہ تبارک وطالہ نے اس مہینے میں ظہور فرمایا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پھر اسی طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا حضرت جو ہیں حضرت عجوب علیہ السلام کی بیماری کو دور ہونا اس طرح کے مزید واقعات وہ ویڈیو الحمدللہ علیہ السلام سے بنا دی گئی ہے اب اس ویڈیو میں ان کا تذکرہ کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی اشارتا میں نے آپ کو بتا دیا تو چونکہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اللہ کی فضیلت اس مہینے سے وابستہ ہے تو لہٰذا ہم اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں ایسے کام کریں جو اللہ تبارک وطالعہ کی خوشنودی کا باعث بنے اور ہمارے لئے انعامات کا ذریعہ بنے محرم الحرام کو چونکہ رب العزت نے حرمت اور تعظیم کے لائق قرار دیا ہے اس لیے اس میں کسرت سے نیک کام کرنے چاہیے محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ نے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کا بہت بڑا ثبوت ہے لہٰذا اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر جو ہے وہ کسرت سے کرنا چاہیے اور ایسی دعائیں کرنی چاہیے جس میں تذکرہ کیا جائے یعنی اس بات کی فضیلت کو ظاہر کیا جائے کہ اللہ عزوجل تو نے وعدہ فرمایا اور اس مہینے میں بہت سارے انبیاء پہ تو نے بہت سارے انعامات عطا فرمایا لہذا ان انبیاء کے کرام کی فضیلتوں کی محبت کے صدقے ہمیں بھی انعامات سے نواز کریں لہذا اللہ تبارک وطالعہ جس کو چاہتے ہیں اس کی عظمتوں کا ظہور عطا فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہر صورت ہمیں ایسی محافل کا انتظام کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کسرت ہو اور چرچہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا ہمیں کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک وطالعہ کی اسمہ اور صفات کا علم سیکھنا اور سکھانا ہو یعنی ایسی محافلوں کا ظہور کرنا چاہیے ایسی محافل کا انتظام ہمیں اپنے گھروں میں کرنا چاہیے جس میں درسگاہ ایسی ہو جانی ایسا سبق دیا جائے کہ اس میں اللہ کی اسماء اور اس کی صفات سکھائی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں ذکر کیا جائے اس کی عظمتوں اس کی رحمتوں برکتوں قدرتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت رزق شفا وغیرہ کا کسرت سے چرچا جن میں ہو تو ایسی محفل کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفل سے بہت راضی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اتنی بڑی محفل نہیں جتنی بڑی محفل علم کی محفل ہے لہٰذا ایسی محفل کروائیں جن میں علم کا تذکر ہو لہٰذا ایسی محفل بھی کروا سکتے ہیں جس میں قرآن خانی کی تلاوت کی جائے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن خانی بلکل عدب و عداب کے مطابق و نہ کہ دنیا کی ریاہ کری کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لئے ہدایت کی کتاب ہے لہٰذا جہاں پر قرآن پاک کا درس ہو وہاں پر جانا اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کا درس رکھنا یہ بھی ان دنوں میں بہت فضیلت کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان دنوں میں رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے مصیبت آجائے کوئی تو اس پہ سبر کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہئے خوش و خضو سے نمازیں ادا کرنے چاہئے صدقہ کرنا چاہئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا چرچہ کرنا چاہئے توبہ استغفار کی زیادہ کسرت کرنے چاہئے اس مہینے میں روزز رکھنے چاہئے اگر ہو سکے تو دس رکھیں نہیں تو نو اور دس محرم الحرام کے روزے ضرور رکھیں دس محرم الحرام کے روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت انام دیا ہے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی ایک روزہ رکھتا ہے دس محرم الحرام کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث فرمائی کہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اگلے سال میں نامی اور دسویں محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھوں گا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحرم مبارک ہو گیا تو ان کا حکم جاری ہے ہمیں بھی چاہیے کہ نو اور دس محرم الحرام کا اگر ہم سے ہو سکے تو ضرور روزہ رکھیں البتہ یہ فرض نہیں ہے جو کوئی بیمار ہے تکلیف میں ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خصوصی احتمام کریں نو اور دس کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے فضیلت ہے بہت زیادہ اور چونکہ یہ قبولیت دعا کا باعث بھی ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں پھر یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کچھ بددات بھی جنم لیوں ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سے ڈسکس کر دوں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ بددت ہے اور سنت کیا ہے جیسے زینت کو ختم کر دینا کہ ہم ان دنوں نہاتے نہیں ہم ان دنوں جناب کنگی نہیں کرتے بال نہیں ترشواتے لباس نہیں صاف سترا پہنتے یا امدہ لباس پہننا چھوڑ دیا یہ شرن درست نہیں ہے اسی طرح کسی مصیبت کو سمجھ کے یعنی محرم الحرام کو مصیبتوں کا مہینہ سمجھنا شروع کر دینا یا سوگ میں ننگے پاؤں ننگے سر پھرنا اور ننگے بدن رہنا اور بھوک پیاس برداشت کرتے رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ مرسی یا خانی کا ایک رواد چل گیا کہ اپنے گھروں میں ایسی محافل رکھنا جس میں مرسی یا خانی ہو تو یہ بھی منع ہے یہ بھی بدات میں آیا محرم الحرام کی ابتداء اور انتہا ہمیں ایک سبق دیتے ہوئے جاری ہے کہ امام حسین نے اپنا جو سر کٹوایا وہ ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ ظلم اور بربریت کے آگے کبھی نہ چکو اور اسلام کے لیے اگر اپنا تن من اور دھن سب کچھ لٹانا پڑے تو دین کا سودا نہ کرو دین کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو دین کے لیے کبھی بھی کسی کے آگے چکو نہ ادروائز باقی معاملات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ماف کرنا صحیح ہے لیکن اس معاملے میں فضیلت یہ ہے کہ آپ حاموشی سے نہ بیٹھیں یعنی جب دین کا معاملہ آ جائے تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ مخالف کے آگے تن کے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ اگر کمزور ہیں تن کے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس جگہ سے چلے جائیں یعنی اپنے سامنے نافرمانی ہوتے مت دیکھیں دین کے آگے ہمیں کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا ہے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ امام حسین کے اس سبق کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور دین کے لئے اپنی جان تک سے دریغ نہ کریں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں پیغام یہ تھا کہ یہ سجدہ بہت قیمتی ہے اس سجدے کے لئے امام حسین نے بہت بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں لہٰذا اس سجدے کو کبھی بھی رائے گاہ نہ جانے دیں کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورہ شعر کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتے ہو دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدے سے نجات اللہ تبارک و تعالی ہمیں سجدوں کی حقیقت سکھا دے ہمیں نمازوں کا خوش و خزن سکھا دے ہماری نمازوں کو درست کر دے ہمیں علم والا بنا دے عمل والا بنا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو تو آپ کو بہت پیاری لگی ہوگی اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو دوسرے لوگوں تک صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ